تو یہ جو لیڈرشپ جو دہشتگردی میں انوالو ہوتی ہے وہ دہشتگردی جو مذہب کی بیس انڈیا جو ہندو مذہب ہے وہ کبھی کسی جگہ پہ بھی دہشتگردی کی تربیت نہیں دیتا دہشتگردی کی ترغیب نہیں دیتا دہشتگردی کو لے کے آگے نہیں چلتا امن کے مذہب ہوتے ہیں سارے لیکن جب اس مذہب کے اندر آپ ایک پولیٹکا دہشتگردی کی فیشلر کی پولیسی لگا رہتے ہیں آپ کی باتوں کا جواب میرے خاصے کرنل دنویر سنگھ صاحب سے لیتے ہیں دنویر سنگھ صاحب میرے خاصے سوال پوچھنے کے ضرورت نہیں برگیٹ صاحب نے بہت سے اہم سوالات اٹھا دی ہیں آپ کے پاس کیا جواب ہے بطور ہندوستانی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں آپ کو ہندوستان میں جو حکومت ہے بی جے پی کی نریندر موڈی کی پولیسیز ہیں آپ مطمئن ہیں بطور ہندوستانی شہری میرے کو برگیٹر صاحب کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا میرے کو اتنی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں ڈر ہے اور نریندر موڈی کا خوف ہے یہ برقرار رہنا چاہیے اسی طریقے سے برقرار غلط بات نہ کرے خوف کوئی نہیں ہے خوف کوئی نہیں ہے میرے ابنے میں نے کوئی خوف کی بات نہیں کی دیکھئے کنل صاحب حقیقت میں بات میں نے خوف کی کوئی بات نہیں کیا میں نے حقیقت کی بات کیا اس حقیقت پہ آپ بھی بات کر لیجئے اگر میرے کو ان انٹرپٹڈ ٹائم ملے گا تو بات کروں گا فیضہ اس بار اس طریقے سے بات نہیں کروں گا برگیٹ صاحب آپ جواب سن لیجئے گا پھر میں رفت کو شامل گفتو کو کروں گی پھر آپ کے پاس آؤں گی برگیٹ صاحب آپ کو جو پوائنٹس اگر آپ جس کا جواب دینا چاپنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے آپ اپنی باری پر جواب دی رہے گا جی کرنال دنویر سنگھ صاحب بہت خوشی ہے کہ دوبارہ دورا ہوں گا کہ میں کو بہت خوشی ہے کہ نریندر موڈی کا خوف ہے اور یہ دشمن کے دل و دماغ میں زہن میں یہ خوف برقرار رہنا چاہیے ہم سارے کے سارے نریندر موڈی کے ساتھ ہیں اور ابھی اس کی popularity ہندوستان میں شائع ہوئی ہے اور 74% اس آدمی کی popularity ہے بہت ہی دلیر لیڈر ہوا ہے جو کی appeasement کی policy کو نہیں اختیار کرتا ہے اور بہت ہی خونکھار قسم کا آدمی ہے اگر دشمنوں کی طرف سے بات کری جائے اور اس کے منصوبے بھی بلکل اسی پرکار سے بہت ہی خوفناک منصوبے ہیں اور یہ منصوبے بلکل رد عمل میں آئیں گے اگر کوئی اس پرکار کی گھٹنا ہوگی کوئی بات کری جائے گی جس میں ہمارے ملک کے اوپر کسی بھی پرکار کی کوئی آ جائے جہاں تک رگیڈیر صاحب نے بولا کہ ہندوستان کی فوج میں بہت ریپ اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ بہت نارمل ہیں اور کسی رائٹر کا نام لیا کہ بھئی اوبر ایک کپ آف کافی وہاں پر ریپ اور مرٹل کی باتیں ہو جاتی ہیں تو میں صرف یہ بات بتانا چاہوں گا یاد دلانا چاہوں گا اور آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے خال سے بلوچستان کے اندر سندھ کے اندر بہت ساری ایسی لمبی فیرست ہیں جو کی اگوا کر کے لوگوں کا اتا پتہ نہیں لگا ماس گریوز بھی ملی ہیں اور نارے لگتے ہیں خیبر بکتون بام ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے بنگال میں کیا ہوا تین لاکھ عورتوں کے ساتھ میں ریپ کیا گیا لاکھوں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا ساری کانس صاحب میں آپ کی بات کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہی تھی یہ نارے کون لگواتے ہیں کسی سے ڈھکی چھوپی بات ہے ہمارے ملک اندر اگر ایسے کچھ لوگ ہیں ان کو اسے نارے کون لگوار ہیں نجید کمار ڈیول لگواتے ہیں ہاں بالکل بیرگر سار میں نے کہا جنرل صاحب سے پوچھو رہا میں کون لگوار ہے یہ نارے کون ہے پیچھے آپ بتائیے گا نا آپ دیکھئے آپ کا ملک ہے ہمیں کیا پتہ کون لگوار ہے آپ پوچھے جا کے کیوں کون لگوار ہے آپ کی مریم نواز جا کے آپ کا ملک لگوار ہے ہے اب یہ ذرا بتائیں کہ جو پلواما حملہ ہوا تھا پلواما واقعہ اس میں چالیس فوجیوں کی ہلاکت ہے اس کا رسپونسبل کون ہے ذمہ دار کون ہے اور چیٹ لیک ہوئی ارناب گوہ سوامی کی سارے پول کھل کے رہ گئے اب بھی آپ موڈی سرکار کے حق میں بولیں گے کھل کر جھوٹ بولیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے دورا دوں کہ میرے کو بہت خوشی ہو رہی ہے برگیڈیر صاحب نے جس طریقے سے ایک بھاشن دیا اور ان کا جو ڈر تھا نا وہ پوری جو انہوں نے کہانی بتائی وہ آخر میں نکل کے آگے آپ تو بھاشن سنتے ہی نہیں ہیں آپ تو دہشتگردی کے بھاشن سنتے ہیں نارمل پیس کے بھاشن آپ نہیں سنتے خونخواری کے بھاشن آپ ضرور سنتے ہیں اس نریندر بوزی دہشتگرد سے ہو گیا میں بھول دوں فیضہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کن صاحب کہ آپ ایک ایسے شکت سپورٹ کر رہے ہیں جو انسانوں کو مار رہا ہے مجھے اس کا دکھ ہو رہا ہے میں اپنے ملک میں بھی اس شخص کو بڑا آہ کنڈیم کروں گا جو کسی بھی طریقہ کار سے کسی انسان کو مارے گا تو کچھ تو کہیے نا کچھ تو سوچئے کہ آپ کے لوگ مر رہے ہیں آپ کے فوجی مر رہے ہیں بولے اس ظالم کے خلاف آپ بھی اب میں بول دوں فیضہ جی اگر آپ کی ازازت ہو تو جی پلیز پلیز جی میں جب ہی بول جب آپ پیر کو موقع دیں گے اثر ویز میں نہیں بول ہوں تو جی دیکھے سب پلیز 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 تو میں یہ بول رہا تھا کہ بریگیڈیر صاحب کا جو بھاشن تھا اس کو سن کے میں بہت اچھا لگا اور لاس میں جو انہوں نے summing up کری کہ اگر تم ہم کو مارو گے تو ہم مو توڑ دیں گے داعت نکال دیں گے اس ٹائپ کی بھاشا کا استعمال کیا بریگیڈیر صاحب نے تو وہ جو ڈر ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کبھی آپ کے شاہ محمد قریشیب بہار جا کے بولتے ہیں کہ کبھی کوئی کچھ بولتے ہیں یہ ہسی جو ہے یہ جانے والی ہسی ہے یہ بڑی پیاری ہسی ہے اور ہمیں یہ ایسی ہسی بہت ہے آنوے ہزار جب انہوں نے اپنے ہتھیار نیچے گرائے تھے تب ہم نے دیکھا ہے ان کو کہ یہ کیسے بیو کرتے ہیں یہ ہمارے قیدی ویدی رہ چکے ہیں انہوں نے پورا ملک میں ملک تباہ کر دیا سرنڈر کر دیا بانوے اجار فوجی اتنے بڑے جبردست فوجی جو بھو توڑ دیں گے اور دانت نکال کے ہاتھ میں دے دیں گے یہ میں ان فوجیوں کی بات کر رہا ہوں اب جہاں پہ فضاء آپ نے کچھ ایک سوال پوچھا تھا کل صاحب نے جواب دیا یہ کیا بات کریں بریگیڈی صاحب کل صاحب یہ کیا بات ہے کل صاحب ایک چھوٹا سا سوال میں رہے گی چھوٹا سوا جگ چھوٹا سوال میں رہے کل صاحبА PAK فوجی نے مڈی پر ناشتا دیں آدم جهد کل صاحب کل صاحب ای ایک سوال Son ای چھوٹا سا سوال لگا دانوی شنگ صاحب بھی ناشتا کائے کے خواهش مانت ہیں لہور کا ناشتہ کرنے کا لیکن شوق کبھی پورا نہیں ہو سکا میرا تو بڑا من کرتا ہے فیضا جی آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں ناشتہ کروں میں آپ سے پوچھیں بطور فوجی بطور بھارتی فوج میں آپ رہے ہیں لہور میں ناشتہ کرنے کا بڑا دل چاہتا تھا لیکن میں ناشتہ کبھی مل نہ سکا بھارت کی کسی بھی فوجی کو تو آپ بلالیں ہم آگے ناشتہ کر لیں گے آپ کے یہاں پہ ابھی بلالیں ویزا دلوا دے میں آ جاؤں گا برگرڈی صاحب جی برگرڈی صاحب آپ تو میرے کہہ سے آپ کا جواب بند ہے برگرڈی صاحب آپ آپ جواب دیجئے گا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یورپین یونین کے لوگوں کو لے کے جاتے اور سری نگر سے آگے کہتے ہیں اب جا رہی سکتے ہم نے تو ابھی ابھی وہ آپ کے پائلٹ کو بھی چاہے پلائی تھی اور اس کے نام سے بھی لندن میں کیفے بھی کھل گیا تو ہم تو مہمان نواز لوگ ہیں ہم کوئی خونخوار لوگ تھا رہی ہیں کوئی نہ خوفناک لوگ ہیں قابل تعریف چاہے پلائی تھی ویری گوڑ اور ہم نے آپ لوگوں کو ہم تو چاہے پلاتے ہیں اس کے اوپر کیفے کھل جاتے ہیں لندن میں کیفے کھل گیا آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کے پائلٹ کو کتنی اچھی چاہے پلائی ہو خوش ہو کے گیا یہاں سے اس نے کہا کہ جی انڈین آرمی پروپگنڈا کرتی ہے پاکستان آمی آپ نے شکست کھائی کہاں پہ آپ نے ہتھیار ڈالے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے برگیڈیا صاحب اچھا میں ایک سوال کرتے ہیں چاہی والا آپ کا پردھان منتری بن گیا فیضہ افرازم بن گیا فیضہ بالکل بن گیا صحیح کہہ رہے ہیں میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے بہت دو پوچھئے جلدی پوچھ لیں تاکہ میں پہ رفت کے طرف بھی جاؤں نہیں آپ رفت کے طرف جلے جائے گے ایک سوال پوچھ لوں مرکو بس یہ بتاتی تھی کہ آپ کے پارلیمنٹ میں جب یہ بولا تھا کہ ماتھے پہ پسینے آ رہے ہیں اور پیر کاپ رے ہیں ایسا کیوں ہوا تھا برگیڈر صاحب وہ کسی اور کانٹیکس میں تھا جو پیر کاپ رے ہیں وہ کسی اور کانٹیکس میں تھا وہ کسی اور گیا تھا وہ انڈیا کے حوالے سے نہیں تھا اگر پیر کانپ رے ہوتے ہیں نا تو دس بجے بورڈر کراس صحیح میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے بہت دو پوچھئے لیکن پاکستان والے وہ ماننے کو تیار دیتے ہیں برگیڈر صاحب ہمارے قیدی رہے ہوں میں قیدی نہیں رہا میں قیدی نہیں رہا میں قیدی یہ بہت دیتے ہیں کہ وہ کسی قیدی کے علاوہ نہیں آسکتا وہ چیز جو امر امر کے آتی ہے بار 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 بغیر قیدی نہیں آسکتی ہے یہ تو پھر لمبی ڈیبیٹ ہے چلتی رہے گی پروگرام کا باقی ختم ہوگی ہے یہ کہدی کی رہا ہے لیکن پاکستان والے وہ ماننے کو تیار دیتے ہیں برگیڈر صاحب ہمارے قیدی رہے ہیں ماندہ ہے کہ کہ کہاں پر ہیں ماندہ ہے